ہیلو فرینڈز دیکھیں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو ہماری ایک یہ اورنامنٹل پلانٹ کے اوپر ہے جس کو کی فوکس ٹیل فرن کے نام سے جان جاتا ہے اور اس کو ایسپیرگس میری کے نام سے بھی جانتے ہیں کچھ لوگ تو ایسپیرگس میری اور فوکس ٹیل دونوں اسی کے نام ہیں اس کی جو لیوز کا سٹائل ہے دیکھیں اس کی فرنز کا جو سٹائل ہے وہ ایک فوکس کی ٹیل کی طرح جیسے جس طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں فوکس کی جو ٹیل ہوتی ہے اس طرح سے اس کی لک آتی ہے اس لیے اس کا نام فوکس ٹیل ڈلا ہوا ہے یہ اورنامنٹل پلانٹ ہے اور پورا سال ایسے ہی گرینڈی دیتا ہے آپ کے گارڈن کو اور بہت ہی اچھی سی گرین سی لک دیتا ہے اور پورا جو پوٹ ہے وہ جلدی سے بھر لیتا ہے بوشی سی لک دیتا ہے اور ایسے ہی ہرا بھرا رہتا ہے پورا سال سردی گرمی کا اس پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑتا اور اس کے دیکھیں یہ ٹیلز بہت ہی سندر اور بہت ہی لمبی لمبی بوشی سی ہیلدی سی بن جاتی ہیں اور بہت ہی سوفٹنیس کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ہاتھ لائیں گے بہت ہی سوفٹ سی آپ کو محسوس ہوں گی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر دوستو کیا ہے یہ سیڈز بنتے ہیں اس کے اوپر اور اس کو ڈیوائیڈیشن سے بھی اس کو ری گرو کیا جاتا ہے تو اس کی یہ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے اس کے فلارز دکھاتا ہوں میرے پلانٹ پر فلارز بھی آئے ہوئے تھے تو مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ ہماری جو فرن کے پلانٹ ہیں وہ سوک رہے ہیں بلکل ڈرائی ہو رہے ہیں تو کیا ریزن ہے تو میں نے سب سے پہلے اس لیے یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں چھٹا چھٹے فلاballز ہے اندر سیڈس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو یہ سیڈس سے گرو ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے دیکھیں اس طرح سے ڈیوبرز بنتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے اس کے نیچے جو یہ بنتے ہیں اس کے اندر اس کو بھی آپ ڈیوائیڈشن نے اس کی کی جاتی ہے پلانٹ کی تو ان کو ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے پلانٹ کو اس میں سے نکال کر اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو کس کتنے بھی آپ ایک پلانٹ سے آپ چھوٹے کئی پلانٹس تیار کر سکتے ہیں جب آپ کا پلانٹ پورا گملے کو بھر لے تو اور جب بھی میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا تب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جن کے پلانٹس سوک رہے ہیں ان کے پلانٹس کا سوکنے کا ریزن کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے تو اس کی جو سوئل آپ نے لینی ہوتی ہے وہ دیکھیں ویڈ رینڈ لینی ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ پانی کھڑا نہ ہو اور ایک آپ کو بتا دوں ان کو سمرز کے اندر بھی دیکھیں پانی تو چھہیے ہوتا ہے ہر پلانٹ کو پانی چھہیے گرمی کے اندر میرا یہ پلانٹ حالانکہ فل سن کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو لیکن آپ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سیمی شیڈ میں رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی گروت کرتا ہے لیکن جب اس کی سوئل تھوڑی اوپر سے ڈرائی دیکھے تب ہی اس کو پانی دیجئے کسی بھی فرن کی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کسی بھی طرح کی فرن لگائیں اس کی جب اوپر سے تھوڑی سے سوئل ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس کو پانی دیجئے کیونکہ یہ تھوڑی سے ڈراؤٹ ریزسٹنٹ پرانٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ ایک آدھا دن پانی نہیں بھی دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا پلانٹ مرجا جائے گا یا خراب ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا تب بھی یہ اس کو ٹولریٹ کر لیتے ہیں تو اس لیے ان کو پانی آپ چاہے لیڑ دے دیجئے لیکن پانی دینے میں بہت جال جلدی مت کیجئے ان پلانٹس کو نہیں تو یہ پلانٹس کیا ہوتا ہے ان کے جو یہ نیچے ان کے جو ٹیوبرز بنتے ہیں جو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے یہ گلنے لگ جاتے ہیں اگر آپ ان کو بہت زیادہ پانی دیں گے تو تو یہ اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک میرے پاس یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ اسی کے اندر سے نکلا ہوا اس طرح سے تھا تو یہ جس سے اس کو چھوڑا زیادہ پانی لگ گیا تو اس لیے یہ گل جاتے ہیں گلنے سے کیا ہوتا ہے آپ کا پلانٹ اوپر سے ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا تو جب بھی آپ کی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو لیوز ہوتی ہیں بیچ میں سے کچھ کچھ ڈرائی ہو جاتی ہیں ڈرائی ہونے پر کیا کیجئے آپ ان کو کٹ کر دیجئے یہ دیکھئے میں ان کو کٹ کرتا رہتا ہوں تو نیچے سے گروہ سٹارٹ کر لیتے ہیں نائی کی نائی اور ان کو آپ جو رکھیں تو ایسی جگہ پر ٹرائی کیجئے رکھنے کی جہاں پر ان کو صبح کی مورننگ کی سن لائٹ جنور مل جائے جس سے کیا ہوتا ہے یہ بہت ہیلڈی گروہ کرتے ہیں اور جتنا بھی آپ اگر بائی جنس تھوڑا ایکسس پانی بھی دے دیتے ہیں اپنے پورٹ کے اندر تو پانی جلدی سے ڈرائی ہو جائے اور مویس سی سوائل جس میں نمی رہے بس پانی کھڑا نہ ہو اور بس نمی سی رکھیں اس طرح کی سوائل یہ پریفر کرتے ہیں سبی کے سبی پلانٹس تو یہ بہت ہی اچھی گروہ کرتے ہیں اس طرح سے اور جن کے بھی دیکھئے پلانٹس تھوڑے ڈرائی ہو گئے ہیں تو وہ جب تک اب ان کی نئی گروہ نہیں ہوتی ان کو پانی کا تھوڑا خیال رکھیں اور مونسون سیزن میں ان کو آپ تھوڑا پانی بارش کا پانی دیجئے تو یہ بہت ہارڈی ورائیٹی بھی ہوتی ہے دوستو یہ ساری کے ساری ورائیٹی جو ہوتی ہے وہ ری گروہ کر جاتی ہے جاہتر مونسون سیزن کے اندر تو اگر آپ کے پلانٹ اب خراب ہو رہے ہیں کچھ بھی ان کو ڈرائی نیس آگی ہے بلکل سوک گئے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے ایسے جیسے مر چکے ہیں تب بھی آپ انہیں بھی پورٹ میں سے مت نکالیے فینکے مت انہیں نکال کر وہ آپ مونسون سیزن میں دیکھیں گے جیسے ہی تھوڑی سی ہیومیڈیٹی انہیں ملے گی ائر کے اندر تو وہ دوبارہ سے ری گروہ سٹارٹ کر دیں گے نیچے سے گروہ ہو جائیں گے تو اب بات کرتے ہیں ان کے فٹلائزر کی اگر جن کے پلانٹ بلکل صحیح ہیں تو وہ فٹلائزر کیا دیں فٹلائزر اس کو نائٹروجن ریچ دیجئے جس کے اندر نائٹروجن کی کونٹیٹی بہت اچھی ہو جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھایا بھی تھا آپ اس کو اپلوں کا پانی جو آپ کے پاس کاوڈن کمپوسٹ ہوتی ہے اس کو آپ پانی کے اندر بھگو کر اس کا پانی جو ہے اس کو دے سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اگر آپ اس کو کیمیکل فٹلائزر دیں چاہتے ہیں تو آپ کو کیمیکل فٹلائزر بھی دکھاتا ہوں اس کے لیے جو بہت ہی بیسٹ رہتا ہے میں اس میں کبھی کبھار یہ نائٹرو بینزین کے نام سے میرے پاس مون فلاور ہے یہ نائٹرو بینزین ہے اس کے اندر نائٹروجن کی کونٹیٹی رہتی ہے یہ چائے پتی کی طرح بلک کلر کے دانے آتے ہیں اس کے اندر اور یہ جو ہے یہ چائے پتی کے دانوں کی طرح لگتا ہے اور اس کو آپ پر تیس سے چالیس روپے کلو کے حساب سے نورملی یہ سیٹ شاپس پر آپ کو لوکل مل جائیں گا تو اس کی ایک چمچ آپ کسی بھی پلانٹ کے اندر اگر آپ منتھلی ڈال دیں گے تو وہ بہت ہی ہیلتی سی گروت کرتے ہیں اور گرینری پوری بنی رہتی ہے پلانٹ کے اوپر تو اس طرح سے آپ یہ نائٹرو بینزین ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ یہ اس طرح سے آپ کو یہ سالٹ ہے اس کے اندر جو بھی نائٹروزن ڈالی ہوئی ہے تو یہ آپ کہہ کر آپ اس کو لے سکتے ہیں کمپنیاں نام کچھ بھی آپ کو مل سکتا ہے اس طرح سے یہ پیکٹ آپ کو مل جائیں گے اور یہ بہت ہی ہیلتفول رہتے ہیں اس طرح کے پلانٹ کی گروت کے لیے اور چاہیں تو آپ اس چیز کو ڈیزولف کر کے پانی میں تب بھی آپ ان کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کو جاتر کمپوسٹ بہت ہی پسند رہتی ہے کارڈن کمپوسٹ ایسے پلانٹس کو آپ دیجئے جو پرانی سڑی ہوئی کھا دو وہ آپ دیجئے تو بس اس کی یہی مینلی کیر تھی جو آپ کو رکھنی ہے اور بلکل بھی چنتہ مت کیجئے آپ لوگوں کے جو پلانٹس ہیں اگر تھوڑے بہت خراب بھی ہیں وہ رینی سیزن میں ہوب کی وہ بہت اچھے ہیلتی سے گروت دوبارہ سے کر لیں گے تو بس یہی ساری اس کی کیر تھی پھر کسی دن ملتے ہیں کسی اور نہیں ویڈیو کے ساتھ کسی اور نہیں ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر